بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین آج میں لے کے ہیوں گاجر کا حلوہ بہتی مزیدار اور بہتی آسان طریقے سے میں اس کو بناوں گی اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آسانی کے ساتھ فریم میں آپ تک پہنچ سکیں تو دو کلو میں نے گاجر لی ہے اس کو اچھے سے میں نے صاف کر لیا ہے اوپر سے چلکہ اتار دیا ہے اور اچھے سے پھر میں نے اس کو دھویا ہے دھونے کے بعد اس کو میں نے موٹا کاٹ لیا ہے میں نے اس کو گریٹ نہیں کیا کیونکہ اس پر بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور میں نے اس کو جلدی میں بنانا ہے اب اس میں میں دو سے تین گلاس پانی کے ڈال دوں گی اور اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی پہلے فلیم اس کی ہائی رکھیں گے لیکن جب پانی اوبرنا شروع ہو جائے گا تو فلیم میڈیم کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ گاجر جو ہے وہ اچھے سے گل چائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں گاجر ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے اس کی لکچو ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے مشہرہ سے یہ بہت اچھی گلی ہے تو اس کو ہم چمر سے اس طرح تھوڑا دبا کے بھی اس کو پیچ سکتے ہیں لیکن یہ پکنے کے ساتھ ساتھ بھی اچھے سے بہت نرم ہو کے یہ بریک ہو جائے گی اب اس میں میں دودھ ڈال دوں گی اور دودھ میں نے تین کلو لیا ہے جس میں سے دو کلو دودھ میں پہلے ڈالوں گی اور ایک کلو جو ہے وہ بعد میں ڈالوں گی اس لیے کہ جب دودھ ابلنا شروع ہوتا ہے تو وہ برطن میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر جولے پہ گریے گا تو بہتر ہے کہ پہلے آپ تھوڑا دودھ ڈال لیں جب یہ دودھ کم ہونا شروع ہو جائے تو باقی کا دودھ ڈال لیں یہ دیکھیں کافی حد تک دودھ چوہہ وہ کم ہو گیا ہے تو اب باقی کا دودھ چوہہ میں اس میں ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس بہت بڑا برطن ہے تو آپ سارا دودھ کٹھا بھی ڈال سکتے ہیں یہ دودھ جو ہے پکنا شروع ہو گیا ہے اور یہ کافی حد تک کم ہو گیا اب میں اس کو میشر کے ساتھ تھوڑا میشر کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ جو گاجر موٹی رہ گئی ہے اور یہ بہت اچھے سے ساری مکس ہو جائے گی دودھ کے اندر ذرا بھی موٹی نہیں رہے گی یہ دیکھیں دودھ بھی کافی حد تک ہمارا اب کم ہو چکا ہے تو ہم فلیم اس کو میڈیم کر دیں گے دودھ ہشک ہو چکا ہے تو اس میں آپ چینی ڈال دیتے ہیں چینی آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ زیادہ ڈالنا چاہیے تھوڑی یہ دیکھیں گاجر بھی بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے کہیں سے بھی موٹی گاجر نہیں رہی اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اب اس میں ہم دیسی گھی بھی ڈال دیتے ہیں دیسی گھی جو ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا میں نے دو سو گرام لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لوگ کہی ہے آپ اس میں کچھ شرم کرش کیے ہوئے پیستہ اور بادام بھی ڈال دیئے ہم نے کنار سے ساف کرتے جانے ہیں فلیم اس کو میڈیم لو رکھنے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اس کی لک دیکھیں ذرا بھی موٹی گاجر نہیں ہے اور بہت جلدی بن گیا ہے اس کا بہت آسانی سے یہ بن گیا ہے آپ اس کو اس طریقے سے بہت جلدی بنا سکتے ہیں ہلوہ ہمارا پرائی ہو چکا ہے یہ ریڈی ہے ہلوہ تو اس کو ہم گارڈش کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے تین رنگ لیے ہیں مختلف سائز کے اور ان میں میں سیٹ کروں گی پہلے ان کو پہلے میں اس میں ہلوہ ڈالوں گی اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ کھویا ڈال دیا ہے تینوں رنگ میں ایسے ہی کروں گی اس کا میں نے ایک چھوٹا سا کیک بنانا ہے یہ دیکھیں اب اس کو دس منٹ کے لئے میں سائٹ پہ رابط ہوں گی تا یہ سیٹ ہو جائے اتنی دیر میں ہم ایک دوسرے برطن میں جو بول میں ہیں اس میں ہلوہ نکال لیتے ہیں ہلوہ نکال کے اس کے اوپر پستہ اور بادام اس سے میں نے گارنش کر دیا ہے تو یہ ہمارے کیک کے پیسیز بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کو رنگ میں سے نکال کے ہم اوپر نیچے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم جو ہمارے پاس ہے پستہ ہے اور بادام ہے جو بھی آپ کی چوئس ہے کہ جو بھی آپ ڈرائی فروٹس اس میں ڈالنا چاہیں لیکن میں نے یہ دو ہی لئے ہیں پستہ اور بادام تو ہم اس کو پھیلا دیں گے یہ دیکھیں کہ ہمارا خلوہ ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت اچھا بہت منسے کا بنا ہے آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی پلیز اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا میری ویڈیو اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی مزیدہ ریسپی کے ساتھ جلد ملتے ہیں اللہ حافظ